بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عرصے بعد گوگیاں بنا رہی تھی اور مجھے ریسیپی بھی بھولی تھی جو مجھے امی نے بتائی تھی اور بس جو بھی میرا دماغ میں تھا میں کر رہی تھی اسی لئے میں نے کچھ شیوٹ نہیں کیا اور بس صرف شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ ساتھ کے میں نے کیا 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 ساتھ یہ پاپکارن کی مشین میں لگا رہی تھی اس کو بھی زمانے ہو گئے تھی یہ کول سے میں نے لی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں مجھے بھول گیا تھا اس میں پاپکارن بنانا خان کو اگزیکٹ بتا تھا وہی کر رہا تھا اور ساتھ میں میں گوگیاں فرائے کر رہی ہوں یہ ایک دن پہلی میں نے یہ سارا کر لیا تھا گوگیوں والا کام بلکہ گوگیاں میں نے دو دن پہلے بنا لی تھی مجھے بھی یاد آیا ہماری پتھانوں کے زمان میں اس کو غنزاخی بھی کہتے ہیں پکوان بھی کہتے ہیں اور وہاں پہ تو خیر نئی نویلی دلہن ہو یا بچے پیدا ہو کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو یہ بہت بنتے ہیں خیر اب آ جاتے ہیں بکلاوہ بنانے کے لیے میں بکلاوہ کی ریسیپی آلیڈی شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ میرے چینل پہ پلی لسٹ میں جا کے میٹھو کی ریسیپی میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بکلاوہ میں بنا رہی ہوں بہت عرصے بعد یہ بھی بنا رہی تھی خیر it's been a long time پاکستان سے یہاں پر مجھے میری دوستے ہستی ہیں کہ تم تو چھ مہینے پاکستان رہ کر آئی ہو جنوں کو میں بڑے عرصے بعد ملی تھی تو کافی چیزیں افکورس میں نہیں بنا سکی تھی تو بس یہ بھی ابھی میں بنا رہی تھی ویسے میں میٹھا لازمی بناتی تھی اپنے گھر والوں کے لیے اور میں اپنی بہن سے بھی یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا تم جب سے آئی ہو میں نے چیز بنائی نہیں ہے فیبرری میں وہ آئی تھی پھر میں چلی گئی میں میں واپس تو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بس میں نے تو سنا ہی ہے کہ تم نے یہ بنایا تھا تو دیکھا کبھی نہیں ہے تو میں وہی ساری چیزیں جب بنا رہی تھی تو اس کو میں بتا رہی تھی کہ یہ میں بنایا کرتی تھی یہ میں ایسے کرتی تھی اور یہ کیک میں نے بنا کے بیک کر کے رکھ دی اس کا میری بہن بنانے والی تھی ملک کیک اور ساتھ میں یہ میں بنانا برڈپ بنانے والی ہوں یہ بھی بیکنگ وغیرہ میں کر رہی تھی تو اس کو بھی بس اوون میں ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی بیک ہو جائے یہ بیکنگ گوگیاں اور ساتھ میں یہ چنے میں نے بوائل کر لیے تھے دھیر سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی رات ہی میں نے میکرونیز بھی بنا لی تھی ٹھیک ہے الو میکرونیز بنائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کام ایک ہی دن میں ہوا تھا ایک دن پہلے بنی تھی ساری باقی ساری چیزیں ایک دن ہوئی تھی اور اگلے دن پارٹی تھی صبح اب یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ سیٹ کر کے رکھنے والے تھے تو میری بہن نے کہا کہ چلو میں ذرا اب یہ ملک بھی بنا لوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو بھی کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ فریج میں بڑا رہے اور یہ اس کی ریسیپی ہے اس نے پتہ نہیں ایوپریٹیڈ ملک اور کارمل اور ساتھ میں کنڈنس ملک مکس کر کے یہ ایک مکسچر بنایا اور اب وہ ساری چیزوں کی اوپر ڈال رہی تھی اور اس کو ہم لوگوں نے پھر رکھ دیا فریج میں دہی میں نے بنا لی تھی یہ دیکھیں جی دو بڑے بڑے دیچ کو سارا کچھ جو ہے نا دوسرے والے ہال میں ڈائننگ ٹیبل پہ میں نے رکھ دیا تھا اس کو ہم لوگوں نے فریج میں رکھ دیا تھا ملک کے کو اور یہاں پر گل گپے وغیرہ مطلب ہر چیز جو ہے نا سیٹ تھی یہاں پہ اب ملتے ہیں آپ سے اگلی صبح پارٹی سٹارٹ ہونی تھی تقریباً ساڑھے تین یہ چار بجے ہاں میں نے چار بجے کا ٹائم دیا تھا اور اس طرف ہمارا یہاں پہ ہے گولڈ ڈائننگ ٹیبل جس کو ابھی میں اس طرف اوپن کر رہی ہوں ایک اور لیف ایٹ کرنے کیلئے اس کے اندر تاکہ یہ اور بڑا ہو جائے اور جتنا بھی ہم لوگوں نے سمان تیار کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ایزیلی آسکے کیونکہ یہ ٹی پارٹی میں نے ارینج کی تھی تو میرا دل تھا کہ اسی طرف ہی ہال میں چیزیں لگا دوں گی کچن کے اندر ہی کیونکہ انلی لیڈیز ہی تھی تو ہماری لیزی ہوگا بجائے کہ میں دوسرے ہال میں ٹیبل پہ لگاؤں کیونکہ واپس سمیٹنا بھی تو ہوتا ہے نا افکورس ہر چیز اور یہاں پر کچھ فروٹس بغیرہ میں نے کٹ لیے اس طرح سے واتر میلن اور انگور اور پائنیپل بغیرہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی سٹور سے میں چار قسم کی چٹنیا لائی تھی ساتھ میں آپ کو املی چٹنی نظر آ رہی ہوگی چلی ساوس گرین والی اور دوسری بھی املی چٹنی ہے سویٹ ان ساور ان سب کو میں نے آدھا آدھا مطلب بوٹل جو ہے نا پانی میں اس طرح سے ڈال دیا تھوڑے سا میں نے اس میں چینی اٹ کی اور تھوڑی سی میں نے اپنے حساب سے نمک اٹ کی اور ایک کھٹا میٹھا سا پانی میں نے تیار کر لیا اور اس طرح فاؤنٹن میں میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اب باری آتی ہے چارٹ سیٹ کرنے کی کیونکہ میں نے رات کو دہی جمائی تھی تو چارٹ بھی میں ابھی بنانے لگی تھی اس کی لئے ساری چیزیں جو بھی ریکوائیڈ تھی وہ میں نے کاٹ کے رکھتی تھی اور یہ بنانا بریڈ بھی جو رات کو بیک کیا تھا اس کو میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں اس کی اوپر اور تھوڑا سا میں جو ہے نا کرشٹ جو ہماری شگر ہوتی ہے گرائنڈ فارم میں اس کو اس طرح سے گارنش کر رہی ہوں تو جی پھر میں نے فروسٹنگ تیار کر دی تھی بہن کو میں نے کہا کہ چلو بھئی اب تم اپنا کیک جو ہے نا جلدی جلدی ڈن کرو اور وہ اس طرح سے جلدی جلدی اس نے کیک کی اوپر لگا دیا کیونکہ آلریڈی اوور نائٹ سیٹ ہو چکا تھا جو ملک کیک تھا اور اب اس کی اوپر ہم گارنشنگ کر رہے ہیں کچھ ڈرائی فروٹ کرش ڈرائی فروٹ وغیرہ ہیں اور ساتھ میں اوپر ہم لوگ ڈال دیں گے سٹرابریز وغیرہ سٹرابریز آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی آپ کی مرضی ہے بہت ہم نے کہا چلو ڈال دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہچ پارٹی تھی تو افکورس کھجوروں کا رکھنا تو مست تھا تو ڈیفرن ڈیفرن طرح کی جو بھی کھجورے تھی وہ میں نے اس طرح سے رکھ دی اور ساتھ میں یہاں پر باقی چیزوں کو بھی میں سٹ کر رہی ہوں جیسے ڈسپوزیبل پلیٹس وغیرہ ہیں اور یہاں پر میں جو زمزم وارٹر کا ٹاگ بنا رہی ہوں اور جو وارٹر ڈسپنسر اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں اس کے اندر میں نے زمزم والا پانی ڈال دیا تھا میں نے کہا جو بھی آئے گا وہ اپنے لئے پانی ڈالے گا پیے گا اور ساتھ میں کھجور لے گا اور ساتھ میں میں نے بنایا تھا منٹ مارگریٹا جو کہ بہت مزے کا نہیں بنا تھا بعد میں میری بہن نے اس کو سیٹ کیا تھا اور بغیر چکے میں نے بنایا اتنی چینی میں نے ڈال دی کہ نہ پوچھیں اب پھر میں نے سوچا کہ چلو جی چارٹ جلدی جلدی تیار کرتے ہیں یہ صبح سے میں لگی رہی تھی چار بجے سے پہلے سب کچھ کرنا تھا اور یہاں پر وہ جتنی بھی دہی پھولکیاں تھی اس کے اندر میں نے آلو ایڈ کیا پیاس ٹماٹر ٹھیک ہے سب کو مکس 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 چارٹ مسالہ میں ڈالتی ہوتی ہوں دہی کے اندر ساتھ میں میں نمک ایڈ کرتی ہوتی ہوں اور اوپر سے دوبارہ سے گارنیشن کے لیے چارٹ مسالہ ٹماٹر تھوڑا سا دھنیا اس طرح خوبصورت لکا جاتی ہے اور تھوڑا سا میں املی چٹنی ڈال دیتی ہوں یہ دپارٹمنٹ میں نے اپنی بہن کو دے دیا تھا میں نے میونیز اور ساتھ میں چکن بوائل کیا تھا اور شرٹ کر دیا تھا وہ میونیز کے اندر ڈال دیا تھا تھوڑا سا کالی میرچر نمک ڈال کے تو اس کو میں نے کہا تھا چلو جس سینڈوچز تم نے بنانے وہ بھی بس میرے ساتھ سینڈوچز بنا رہی تھی کیمرہ میں نے لگا دیا تھا اور میں باقی چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ ہم میں صبح کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن یقین کر رہے ہیں ہم اتنے وزی تھے کہ بھاگ رہے تھے ادھر 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 اور مجھے لگ رہا تھا کہ یار آدھا کام تو میں کر چکی ہوں صبح تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں تھا اسیس یہ باریاتیں تیار ہونے کی تو یہ سوٹ میں نے لیا تھا سیفائر سے پرائس مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے کیونکہ ٹیگ میں ہٹا چکی تھی ورنہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی اور آپ یقین کر اس کے نیچے جو اس کی سلپ تھی شمیز کہہ لیں یا پھر فروک کہہ لیں وہ اتنی فالتو تھی ایک تو وہ بلکل سلیفلس تھی اور ساتھ میں بیک لس تھی یقین کریں اتنا بڑا مطلب میں نے گلہ بیک کر نہیں دیکھا مجھے سمجھ نہیں آئی رہی تھی کہ میں کرو تو کرو کیا لے تو میں نے لیا تھا اس ٹیم پر میں نے دھیان نہیں دیا بعد میں پھر دوبارہ سے کپڑا خریدا دوبارہ سے کپڑا بھی دو دفعہ خریدنا پڑا پہلی دفعہ جو جامعوار خریدی وہ ٹیلر نے خراب کر دیا دوبارہ جو خریدی اس کا پھر صحیح سے فراغ بنا تھا گلیوں والا فرنٹ سے میں نے یہ اوپن کروایا تھا جس طرح آپ کو فرنٹ پر نظر آرہا ہے نا کٹ یہ فراغ بالکل بند تھا اور پھر لیس لگوائی تھی مطلب اتنی آلٹریشنز وغیرہ میں نے کروائی کہ اتنا کا یہ سوٹ مجھے نہیں پڑا جتنا کہ مجھے کپڑا اور ٹیلر کو پیسے دینے پڑے لیکن آج کل کے برینڈز ایسی ہی کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ریڈی میٹ کپڑے ملیں گے اپنی آسانی کیلئے اس کو بھی آلٹریشنز اتنی کروانی پڑتے ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ ڈیفرنٹ چیزیں آگئی ہیں جو کہ ہر فیملی یا مجھے نہیں لگتا کہ ہر بندہ وہ پہننا پسند کرتا ہے خوسہ پہنے ہے میں نے ان کپڑوں کے ساتھ اور اگزیکٹ اسی ہی شیئٹ کا مل گیا جو آپ لوگ نے میرا لاسٹ ولوگ دیکھا تھا اور جو فلائٹ والے دن جو میں نے صدر سے شاپنگ کی تھی ایک ایک خوسہ تھا اور ایک تھا نیوی بلو کالر کا ٹھیک ہے تو جی بس کچھ ایسے میں تیار ہو گئی ہوں ٹھیک ہے اور بس ابھی جا کے بیسمن میں میں میک اپ وغیرہ کروں گی اور بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ سب آنے والے ہیں تو بس جی اب ہم بھاگیں گے اور چلیں گے نیچے تو چلیں جی اب میں آپ لوگوں کو اوورال لوگ دکھاتیوں اپنے ٹیبل کی اس طرف کشمیری چائے کا سیٹ اپ ہے زمزم پانی منٹ مارگریٹا نارمل پانی ساتھ میں کھجورے اور کشمیری چائے کے لیے ڈرائی فروٹ ساتھ میں چینی وغیرہ تھی ٹھیک ہے اور کپس وغیرہ اور اس طرف جو ہے میں نے کونے میں سپرنگ رولز اور سموسے تلے تھے یقین کرے اس کا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کلیر ویڈیو بناتی خیر یہ تھی میری ٹی پارٹی فور مائی فرنس امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی ولوگ پسند آیا ہوگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے میں ہوں گی کور اچھے سے ولوگ کے ساتھ آپ لوگ ان اپنا خیال رکھنا ہے دعا میں یاد رکھنا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ